سب کہہ کہے میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں یہ اب نیا سال آیا ہے اب نہیں یادی بنائی تو اسی شیر کے ساتھ یہ میرا پہلا منچ ہے کہ میں شروعات پر ہوں گا تمہاری آنکھیں وہ سمندر ہیں جس میں ساحلوں پر سب ناؤ ڈوبیں گی تمہاری آنکھیں وہ سمندر ہیں جس میں ساحلوں پر سب ناؤ ڈوبیں گی یہ وہ سفر ہے جس میں کوئی کپتان ریت میں نہیں اترے گا روز صبح میں برش کرتے ہوئے سوچتا ہوں گر اس کے دل میں میں نہیں اترا تو کون اترے گا ہوا میں سابون کے بلبلے بتاتے ہیں تمہارے بین میرا کوئی آکار نہیں اترے گا مجھے سالوں سال تمہارے خیال میں رہنا پڑتا ہے مجھے سالوں سال تمہارے خیال میں رہنا پڑتا ہے تب جا کر کوئی شیر میری کلم سے اترے گا تماشا بناتے ہیں تماشا گر میری مجبوری کا تماشا بناتے ہیں تماشا گر میری مجبوری کا میں محبت نہیں کروں گا تو تماشا کیسے اترے گا وہ ایک لڑکی پرندے سی مندر کے آگے سے گزری ہے وہ میں ایک لڑکا پرندہ سا اس کا راستہ بن اترے گا اے پاگل تو مجھے کوئی اشارہ تو دے بات تو دے دیکھتے ہیں پھر یہ پاگل زہر بن اترے گا یا شراب بن اترے گا ساکی کا دیکھنا تجھ پر پھر آج دلِ گردوں کو باہر اترے گا اتنی سردی ہے کہ آنکھوں میں آنسو جم جاتے ہیں اتنی سردی ہے کہ آنکھوں میں آنسو جم جاتے ہیں تو اتنا گم دے آنکھوں سے دریاء اترے گا ایک دو گزل میری آج بھی ادھوری ہیں لگتا ہے تجھ سے ملنا پڑے گا لگتا ہے تجھ سے مل کر بچھڑنا پڑے گا تب ہی شیر اترے گا گاؤں کے کہکہوں میں شام تو اچھی گزرتی ہے گاؤں کے کہکہوں میں شام تو اچھی گزرتی ہے روز دیکھتا ہوں سہر گیا اس بڑیا کا بیٹا شام کی بس سے کب اترے گا میری ہر گزل میں وہ ایک لڑکی سے ذکر تمہارا ہی ہے میری ہر گزل میں وہ لڑکی سے ذکر تمہارا ہی ہے تمہاری ہر بات میں میں وہ ایک لڑکے کا احترام کب اترے گا سردیوں میں باثروم کے دروازے کے نیچے سے آتی دند یہ بتاتی ہے سردیوں میں باثروم کے دروازے کے نیچے سے آتی دند یہ بتاتی ہے تو ابھی اس طرح اس کے دل میں نہیں اترا تو کب اترے گا اس گزل کا آخری شئر وہ میں کمار تیرے ذہن میں اتر تو جاؤں مگر وہ میں کمار تیرے ذہن میں اتر تو جاؤں مگر وہ گر وہاں اتر گیا تو یہاں پنوں پہ کیسے اترے ایک نظم اور کمور اسے تھوڑا زیادہ لیے حضرت حال میں ایک گوڑا شخص روز صبح اٹھتا ہے اور گھڑکی سے باہر دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اور آتی کھوئی کھلی ہوا جو نہ اسے تھنڈک دے رہی ہے اور نہ ہی اسے سندوشٹی وہ کسی کے انتظار میں بیٹھا ہے جس کا پتہ وہ ہوا تو جانتی ہے پر کوئی سندیسہ نہیں لاتی اس کی بڑی آنکھیں یوں ایک ٹک نہارتی ہیں جیسے کہہ رہی ہو اب انتظار نہیں ہوتا اب ہمیں یہ چار دن کی روشنی بھی اچھی نہیں لگتی ہر منظر کھالی لگتا ہے چاہے بازار میں ہو یا ٹرین کی بھری بھیڑ میں تم نہیں ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آنکھیں بند ہی ہو جائیں گی تو اچھا ہے تم نہیں ہو تو ایسا لگتا ہے کہ یہ آنکھیں بند ہی ہو جائیں تو اچھا ہے ان آنکھوں میں وہ سمندر ہے جو تمہیں دیکھنے پر فوٹے گا یہ بھرا بازار بھی ریگستان کے جیسے ہی لگتا ہے جو ریت ہی اڑاتا ہے کبھی پیاسے کو پانی نہیں دیتا وہ ہوا کو اپنی چپی سے یوں ڈار دیتا ہے جیسے کوئی کھاموز سچ جھوٹ کے چلانے پر اسے تھپڑ مار دیتا جیسے تھپڑ مار دیتا ہو ٹائم کاٹنے کے لئے وہ سو سو کر بھی تھک گیا ہے شرٹ کی بازو کے بٹن کھلے رہے ہیں اسے پروا نہیں پیٹ میں کھانا گرے اسے پروا نہیں وہ یوں دکھاتا ہے کہ وہ مر بھی جائے تو پروا نہیں روز ڈاکٹر آتے ہیں اسے بتاتے ہیں کہ ابھی تمہیں اور جینا ہے ابھی اور انتظار کرنا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے بارش گر گرے تو یہ پکا نہیں ہوتا کہ بیج پھوٹے گا یہ بس ان کا انتظار بتا سکتا ہے یوں تو وہ ہر کسی سے بولتا ہے پر بولتا ہی ہے وہ وہ درد نہیں بیان کرتا جسے اس کی آنکھیں جھیل رہی ہیں اس کی تنہائی کو لوگ دیکھتے ہیں پر ڈاکٹر نہیں انہیں تو ان مشینوں کے ٹیسٹوں پر بھروسہ ہے جو جسم کے پرزوں کو کھول کھول کر دیکھ لیتی ہیں پر آنکھوں کی تنہائی کو نہیں چارہ گر بس اپنی دوائی دیتا ہے اور ہسنے کے لیے بولتا ہے پر کبھی وجہ نہیں دیتا میں نے بھی اس دن پوچھ ہی لیا کہ یہ خاموسی یہ انتظار کا نام کیا ہے جو دوائی کو بھی کھا رہی ہے اور آدمی کو بھی تب جا کر اس بوڑے سکش نے کہا کہ میرا اکلوتا بیٹا امریکہ گئے موسیقی